جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیر خرید سے ہیں خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیش خدمت مشکی کا شوک کیا آپ نے یہ ایک اور مشکی ہے اس کا شوک کریں اور ایک وہ اندر آپ کو مشکی نظر آتی ہے مشکی سے مراد کالا پرندہ اور خوبصورت نوک نلی کے پرندے ہیں یہ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت اور اچھی بلڈ کے یہ مرگیاں آپ کو دیکھنے میں کیسے لگیں پرمنٹ کر کے بتائیے گا اب اس کی طرف آتے ہیں یہ چینی مادی ہے اور یہ جو میں آپ کو بریٹ شو کر آ رہا ہوں دیکھا رہا ہوں یہ ڈاکٹر تنویر ملتان والے ان کے پاس ہیں تو جو ملتان والے ہیں یا لہور والے یا جہاں تک ان کارکو کا سسٹم ہے تو آپ کو میں آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور میں ان کا آپ کا نمبر دوں گا ان کے پاس بہت ہی عالی قسم کی بریڈ ہے یہ سفید ان کے پاس دیکھیں جوڑا اور خوبصورت اور ملدار نہ صرف یہ سفید ہیں بلکہ ان کی جو نسل ہے وہ فائٹر بھی ہے لیکن یہ شوک نہیں رکھتے فائٹ کرانے کا لیکن چیت ان کے پاس بہت ہی اچھے قوالٹی کے ہوتی ہیں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی ایک بہت خاص مادی ہے جو بلک کلر میں ہے اس کا بھی شوک کرائیں گے پھر اس جوڑے کے آپ کو چوزے بھی دکھائیں گے اس جوڑے کے دو پیر ہیں مطلب دو نسلیں ایک ابھی نکلی ہیں کچھ دن پہلے اور ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ ایک مرگا ان کے پاس ہے پٹھا سا اس کے کان دیکھیں سفید ہے اس کو چھٹکا نہ بولتے ہیں تو آپ مجھے بتاتے جائیں کومنٹس میں کہ آپ کو ان میں سے کون سا پرندہ زیادہ اچھا لگا ہو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوا ہوں یہ ہم آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں جی اب یہ دیکھیں جی دن کے پاس اور گردن کے پاس لال بال ہے آنکھ کا کلر الکہ سا پیلا ہے تو فائٹ میں بہت اچھا ہے انہوں نے چیک کیا لیکن دکھا نہیں سکتے پالیسیوں کے وجہ سے اور نہ ہم نے کبھی انہوں نے ویڈیو بنائی پاس آپ اس میں چیک کرتے ہیں دوست یار تو میرا تعلق خود اٹک سیٹی سے ہے اور یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں تو یہ آپ کے پاس وہی سفید جوڑا آپ کو دکھا رہے ہیں جی اور مادی اس کے ساتھ ایک اور ہے یہ دراصل آج کچھ سوس لگ رہی ہے تو یا دو انڈا آیا ہوا ہے اس کو یا پھر اس کو اس نے کھانو بھی نہ زیادہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سستی محسوس کر رہی ہے تو ان کے پاس جو بھی جھوڑا ہوا ہے وہ کم از کم بریڈر ہوتا ہے اور بریڈر جو کی مادی اور نر جب لگتے ہیں تو بچے بہت ہی سٹرونگ آتے ہیں کچھے پٹھے جو ہوتے ہیں ان کے اگر آپ بچے کروائیں گے تو اس سے آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ انتہائی کچھی آتی ہیں اور ان کی جو کیل ہوتے ہیں وہ مطلب لچکدار ہوتے ہیں اور ٹوٹنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے کم از کم مرگے کو دو سال اور مرگی کو ڈیٹھ سال ہونا لازمی ہے تاکہ مرگی اپنی گروہ پوری کر سکے اور مرگا اپنی تب جا کے آپ کے پاس کچھ ریزلٹ آئے گا لیکن جیسی یہ پی آر یا بریڈر جوڑا پورا ہوتا جاتا ہے تو انڈو کی تعداد کام ہوتی لیکن بچے بہت ہی سٹرونگ آتے ہیں یہ وہ مادی جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا اور یہ سال میں ایک دفعہ انڈے دیتی ہے جو پیورٹی کی نشانی ہوتی ہے کسی بھی برڈز میں تو آپ اس کا شوک کرتے جائیں جی بہت ہی خالص اور لانگ آئیٹڈ اور فائٹر بلڈ لائن بہت اچھے استادوں کے پاس ایسی بریڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ مادی دراصل جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ نسل ہوتی تھی بھگاڑا بھگاڑا نسل ہے جو پیر افضل شاہ صاحب نے بنائی تھی اسے بنائی متعارف کرائی تھی یہ پاکستان سے پہلے ہی آتی جاری ہے اور یہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس یہ نسل پائی جاتی ہے تو یہ وہی مادی ہیں جو آپ کو سٹارٹ میں دکھائی میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دے تھا کہ آپ ہمیں بتا سکے کہ کون سے اچھی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ چرپائی پین کے کارگو کا سسٹم لگا ہوا ہے یہ بہت ہی کم چیزیں سیل کرتے ہیں لیکن قوالٹی کی ہوتی ہیں اس لئے ان کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے یہ اس پیر کے بچے ہیں جو کچھ دن پہلے نکلے اللہ کے فضل سے اور یہ مرگی لڑی ہے تو بچوں کے حفاظت کے لئے ماں تو پھر آپ کا پتہ کیا کیا کرتی ہے یہ سارے ایرے ہیں یہ چینی مادی اور اس کے ساتھ دوسری مادی کالی ابھی ہم ان چوٹے چوزوں کے آپ کو بڑے بھائی دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ کر شوک کو مزائے گا اور انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں مزید آپ کو اسی پیر کے بچے دکھائیں گے یہ دیکھیں سکے کالا مشکہ اور یہ آگئی جی ہمارے چیمپئین یہ ابھی کچھ ہی بند کے ہیں اس میں پیلی نوک ندلی کے بھی ہیں اب دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کو مزید آپ لازمی بتائیں جیسے میں سا رہے ہیں تو محضرت آپ کے ساتھ کے آواز اگر آپ کو ویڈیو میں سنائی دیں تو چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کریں اور اختیار رکھیں کہ آپ سے پرندے ٹھنڈا گھرم نہ ہو بہترین احتیاط کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی ان کے دروے کھولیں جسے پنجابی میں کھڑے کھیتے ہیں تو جو کپڑا یا ترپال دیا ہو تو وہ کم از کم آپ ان کے دروازہ کھولنے سے پہلے وہ اٹھا کر پانچ سے دس منٹ اس کو چھوڑ دیتا کہ ان کا اور بیر کا ٹمپریچر برابر ہو جائے جس سے آپ کے یہ پرندے محفوظ رہیں گے